اسلام علیکم ناظرین آج جو میں آپ کے لئے صورت لکھایا ہوں وہ صورت لحب ہے جسے صورت علمصد بھی کہتے ہیں جو اس کے ظاہری بات ہے جو اینڈو میں لفظات تھا اس کے لئے سے اس کا نام علمصد بھی کہا جاتا ہے اور شروع میں اس کا نام ابھی لحبی ان کے لئے سے سوال لحب بھی کہا جاتا ہے بہت آج ہم اس کا دلما سیکھتے ہیں اور جو آپ سمجھنے کوشی کرتے ہیں کہ اس کا اشان نے نظر کیا تھا اور کیوں کس وقت میں نظر ہوئی تھی اس کا کوئی دیکھیں گے حدیث کی روشن میں انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیغ اللہ کے نام سے جو بڑا بے احوانان حائصہ ہم کرنے والا ہے طبت یدہ ابھی لحبی وطب طبت کا مطلب حلاق ہوں ٹور جائیں برباد ہو جائیں یدہ ہاتھ ابھی لحبی ابھی لحبی سمراد ابھی لحب کے وطب اور وہ حلاق ہو یعنی کہ مطلب اس کا یہ بنا ابھی لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ حلاق ہو ماء اگن انہو مالو ہوا ماء کا سب ماء کا مطلب نہ کفائیت کیا اس کے کام آیا اسے کچھ کام نہ آیا انہو اس کو مالو ہوا اس کا مال یا اس کے مال نے نہ اس کے مال نے اس کے کچھ کام آیا وما اور جو کچھ اس نے کمایا تھا تو اس کا جو سلیس سرج میں وہ بن گیا نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا تھا سیسلا نارن زاتا لحب سیسلا کا مطلب داہل ہوگا انقریب وہ داہل ہوگا نارن کا مطلب آگ ہے زاتا لحب وہ شولو مالی اپنے آن بھرتی ہوئی آنگ میں تو وہ جلد بھرتی ہوئی آنگ میں داہل ہوگا واغا مطلب اور ومراتو اور جوڑو اس کی یعنی کہ اس کی بیوی بھی اور اس کی بیوی بھی حما لاتل حتم حما لاتل حتم مطلب جو کہ حتم کا مندل ہوتا ہے لکریان یا لکری جو ہم آج رہنے کے لڑکیں لکریان سمال کرتے ہیں وہ وہاں ہے لکریان اور اٹھانے والی اس کی بیوی بھی کے طرف شاہر ہے کیونکہ وہاں پہ اس ٹرم پہ اور دنے تھیں آس طور پہ چولہ جلانے کے لیے کھانا مکانے کے لکریان کا سمال کرتا تھا وہاں پہ اندرن کے طور پہ وہ استعمال ہوتی تھی لکریان تو اس کو اگر ہم نے سمبل اندرن بھی کہنے ہاتھ بھی ٹھیک ہے تو اس کا یہ درمہ بن جائے گا اور اس کی جوڑو بھی جو اندرن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے یعنی جو سات پر لکریان اٹھائے پھرتی ہے جلانے کے لیے وہ بھی اس کو بھی سعید اللہ تعالیٰ نے شامل کیا کہ وہ بھی بھرکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اب یہ اس کی گلے کے توقع طور پہ کہا جانا ہے رسی ہے اس کی گلے کے اٹھائے گرز رسی ہے کس طرح کی رسی ہے مم 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 پوس خجور کی اس کے گلے میں پوس خجور کی بنیہوی رسی ہوگی یہ اسی کریکٹرسٹرکس ہیں یعنی کس طرح کا پھندہ ہوگا کس طرح کا اس کے گلے میں پھندہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے پوس خجور کی جو ہے رسی کا پھندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے لیے تیار یہ رکھا ہوگا اور یہ ایک اندر پوس کے لیے ملحب کے لیے بھی ہے اچھا دی اب اس کا شانہ نزول دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو اس کی حدیث پہنچی ہیں وہ اس کا شانہ نزول ہے وہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے بہت زبردست قسم کی ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ بچپن سے سنی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقاعد نزول ہوئی کہ اپنے یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کو بلائیں ان کو دین کی دعوت پر بلائیں اپنے قبائل کے لوگوں کو اپنے لقے کے لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں کو جو بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاری پر یعنی کہ بچرے اور اپنے جو ہے قریبی جتنے بھی قبائل سے ان کو جو ہے مہاتم کو بلائیا تو وہ ساری کٹھیوں نے شروع ہو گئے اس میں ابو الہم اور دوسرے لوگ تھے وہ قریبی کے طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو یعنی کہ آپ صفحہ پہاری پر کر رہے تھے یہ بہت مشروع بقی ہے اور آپ ان کو دین کی دعوت دیئی انہیں کہا کہ اگر بیعتوں میں لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہار کی چوٹی کے اس طرف دشمن ہے جو تم پہ حملہ کرنا جاتا ہے تو کیا تم میری اس بات کا مانوگے سب نے کہا ہاں ہم کیوں نہیں مانیں گے ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور خرام جانا ہے اور آپ نے کمی جھوٹ نہیں بولا بگر سچ بولا ہے تو میں ایک تمہوں کو جو ہے تنبیہ کرنے والا ہوں تمہوں کو وارنگ دینے والا ہوں کہ اور بہت سخت عذاب کی وارنگ جانے لے گا ہوں اور یہ کہ تم الگ طرف آج اللہ ہے اس لئے پوری باہدریت کے جو آپ نے وہ مشہور حدیث ہے وہ آپ نے آگیا یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طریقی بیان کی تو اب اللہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے جو توبنا عزباللہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں کہ تمہیں سارا دن ہمارا زائے کر دیا تمہارے ہاتھ جو ہیں برباد ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں ایسے ایک الفاظ ابو الحم نے بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کی جواب میں آپ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آج تھی جو ہے پانچ یا پانچ آئیتے ہیں جی جی پانچ آئیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ناغر کی اور اس کو آپ نے جواب دیا ترکی بہترکی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی کو کہتا ہے تیرے ہارٹ اوڈ دیں ابو الحم کے ہارٹ اوڈ دیں اور وہ ہلاک ہو جائے اور اس کا کچھ بھی اس نے جو بھی اس نے مال کمائے تھا جو بھی اس نے مال تھا اس سے کام نہیں ہے جو اس نے کمائے تھا یعنی کہ کچھ کام نہیں ہے وہ جائے گا بھرکتی بھی آگ پر جل جلے گا اس کی بیوی بھی جو اندن لیے پھرتی ہے وہ مشہد مشہور ہوگی اس طرح کہ اندن اٹھانے کے بارے سے مشہور تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا بغائدہ محاطب کہ کمیسی بیوی جو ہے اس کو محاطب کیا اور اس کی گلے میں جو آزدالہ دنینے رسی ہوگی یعنی کہ پھندہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا وہ برسطات کیونکہ سنا ہے کہ پوسٹ کو جو کی جو خال وہ جو بنی ہوتی ہے رسی وہ بہت زیادہ جو ہے بہت مضبور ہوتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیونس رہے اور آپ کو شانہ نزول کے بانے میں بزاہ چل جائے باقی اپنی دواب یاد رکھے گا انشاءاللہ اس سطح میں اور مزید کنٹیکس کے ساتھ میں کچھ ہی کروں گا کچھ لوگوں نے پڑے جاتا تو سنا مجھے کہا تھا کہ کنٹیکس یعنی کہ ترجمے کے ساتھ کنٹیکس اور تفسیر سوارے سی مل جائے تھوڑا کمیس کے میں شانہ نزول یہ کیوں نازل ہوئی تو میں انشاءاللہ پڑی پشکر ہوں گا کہ میں شانہ نزول کے حوالے سے دیا حدیث کی اوشنی یا تفسیر جو میں مجھے جون سے بھی ہنٹ ملتا ہے میں مجھے ساتھ شیئر کروں دعاو میں یا رکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیتے گا اور صدق اور سواب کی نیئے سے شیئر کر دیتے گا اللہ حافظ مجھے ساتھ شیئر کریں